اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈروائٹ کی دنیا یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے دائیو ایکسپریس سے اپنی سیٹ بک کروا سکتے ہیں اس کا شیڈول چیک کر سکتے ہیں اور دوستو یہ بہت زبدست سرویس ہے میں خود اس سرویس سے کئی بار فائدہ اٹھا چکا ہوں اگر آپ بھی اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں اور اپنے لیے دائیو ایکسپریس پہ جائے سیٹ بک کروانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انڈروائٹ کی دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ایک بیل کا چھوٹا سا آئیکان آئے گا اس پر ضرور کلک کیجئے گا اس کا فائدہ جو گا کہ نیکس جو بھی اس طرح کی ٹپس این ٹریکس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ ان سے جلد جلد فائدہ اٹھاتے رہیں گے دوستو ہم اپنے چینل پر انڈرویڈ ٹپس این ٹریکس کے علاوہ انڈرویڈ اپلیکیشنز کے ریویوز اور فری انٹرنیٹ کے حوالے سے اور نیو انٹرنیٹ آفرز کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے تاکہ آپ آنے والے نئے پیکجز کے حوالے سے اور ٹپس این ٹریکس کے حوالے سے اپ ڈیٹڈ رہیں اب ہمارے چینل پر آکے باقی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور انٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ ٹائم لیتے اور آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی دوستو تو ڈائیو ایکسپریس پر آپ کو اگر کوئی شیڈول چیک کرنا ہے یا اپنے لیے آن لائن ٹکٹ بک کروانی ہے تو آپ کے لیے ایک سیمپل سی اپلیکیشن مطارف کروائی گئی ہے ڈائیو کی طرف سے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے لیے اپنے سیمپل پلے سٹور میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے ٹائپ کرنا ہے ڈائیو ایکسپریس موبائل روڈ ٹرانسپورٹ پاکستان کی طرف سے یہ اپلیکیشن مطارف کروائی گئی ہے اس کے آپ سکرین شورٹ بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے کومنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہاں سے اپنی سیڈ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور یہ اپلیکیشن کس طرح سے ورک کرتی ہے جی دوستو اس کا بہت سمپل سا انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیو مائلز اور ایزا گیسٹ دوستو یہاں پہ ڈائیو مائلز اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس اپلیکیشن پہ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں اپنے ای میل کے تھروں تو آپ وہ بھی ہو سکتے ہیں ایک پرمنٹ ممبر کے تھروں کہ آپ اگر پرمنٹلی ڈائیو پہ سفر کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اور اپنا جو بوکنگ ہے وہ کروا سکتے ہیں جو بوکنگ نمبر ہوگا وہ بھی آپ کی ان باکس میں ہمیشہ موجود رہے گا آپ کبھی بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایزا گیسٹ ہیں آپ نے سمپل ون ٹائم ڈائیو ایکسپرس کو جو ہے استعمال کرنا ہے اس پہ سفر کرنا ہے تو آپ ایزا گیسٹ بھی وہاں پہ جا کے ٹکٹ کروا سکتے ہیں تو آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم ایزا گیسٹ کس طرح سے ہم ٹکٹ کروا سکتے ہیں ہم ایزا گیسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ہوم کا جو مینیو ہے وہ شو ہو جاتا ہے یہاں پہ بک سیٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو سیٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیو او مائلز کی طرف سے یہاں پہ آپ نے اپنا جو ڈائیو او مائلز ہے وہ آپ نے دینا ہے نمبر اور یہاں پہ جو پاسفرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے تو آپ یہاں پہ سیٹ بک کر سکتے ہیں لیکن یہ اس حوالے سے کہ آپ فیوچر میں کوئی سیٹ بک کرنا چاہتے ہیں آج سے پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد تو اس حوالے سے آپ یہاں پہ آکے آپ کو جو ہے ریجسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن اگر آپ پری بک سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کوئی سیٹ بک کروائی ہیں اور آپ ان کا سٹیٹس جانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل بائی پری بک سیٹ ہیں جو پہلے سے کوئی بکنگ ہو چکی ہیں سیٹ ٹھیک ہے اور آپ ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ آویلیبل ہے ہے یا نہیں تو آپ یہاں پہ آکے ان کو چیک کر سکتے ہیں اور جو پہلے سے بک شدہ ہے جتنی بھی پہلے بکڑ ہو چکی ہیں سیٹ آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آویلیبل ہوگی تو آپ وہاں سے جو ہے وہ سیٹ لے سکتے ہیں اچھا ٹکٹس یہ حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت سمپل سا اس کا طریقہ ہے آپ یہاں پہ ایس اگیسٹ بھی ٹکٹ لے سکتے ہیں آپ کا ممبر ہونا ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ ممبر ہیں تو یہاں پہ آپ لاغ ان کر سکتے ہیں میمبر لوگن پہ قلک کر کے لیکنам اپنے گیسٹ یوزر پہ کوئی کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سمپل سب سے پہلے اپنا نام امی اٹر کرنا ہے میں پنا نام کلک کر دوں گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر کلک کرنا ہے یہاں پہ میموائیل نمبر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے ای میل ایڈریس اپنا جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ ہم ای میل ایڈریس ٹائپ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے بھر کرتے ہیں اب ہم لاؤگن پر کلک کریں گے میں آپ کو وضع جلوں یہ گیسٹ یوزر ہے تو ہمیں سمپل لاؤگن پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ سے پوچھے گا کہ departure terminal کون سا آپ نے یوز کرنا ہے اور arrival terminal جو ہے آپ نے کون سا یوز کرنا ہے اور travel date آپ کی کون سی ہے departure terminal دوستو وہی count ہوتا ہے جہاں سے آپ نے جانا ہے فرض کریں کہ آپ نے جو ہے لاہور سے جانا ہے تو یہاں پہ آپ لاہور کلک کر دیں ٹھیک ہے لاہور آ جائے گا اور arrival ہے کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے تو جانے کیلئے ہم select کر دیتے ہیں بہاول لگر یا کوئی بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں خانے والا select کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم date select کر لیتے ہیں 27 یا 23 ہے 23 سے لے کے 27 تک آپ کسی بھی date میں یہاں پہ seat book کر سکتے ہیں تو اگر ہم 23 پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ find bus پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی ساری جو ہے وہ seats جو ہے وہ آ جاتی ہیں بسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے departure ہے دس بجے لاہور سے اور خانے والا جو arrival ہے وہ دو بج کی 25 منٹ پہ ہے اور fair جو اس کے چاردیز ہیں وہ 8 20 روپیز ہیں اور bus luxury ہے یہاں پہ جو آپ کو red نظر آ رہے ہیں red کوئی lines یہاں پہ دی ہوئی ہیں کچھ بسز پہ تو ان میں seats جو ہے وہ available نہیں ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم شام کو پانچ پجے والی بس پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو seats نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو red ہے وہ female seat ہے یہ بک ہو چکی ہے اور جو blue ہے یہ male seat ہے اور آپ کو ایک اور بات بات چلوں گا اگر female seat ہے تین نمبر تو اس کے ساتھ چار نمبر اگر free بھی پڑی ہے تو وہ آپ کو as a male seat جو ہے نہیں ملے گی آپ female کی کوئی seat وہاں پہ book کر سکتے ہیں یہاں پہ میں seat نہیں ملی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں back date میں کہیں پہ اگر ہمیں آج کی date میں seat نہیں مل رہی تو ہم یہاں سے check کر لیتے ہیں فرض کریں لاہور سے ہم نے کیا تھا خانے وال ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں 24,25 کسی بھی date میں آپ کر سکتے ہیں میں 27 میں کہا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کیلئے کیونکہ اس میں seats ہو سکتے ہیں تو اسی لیے ہم وہاں پہ book کر سکتے ہیں چیزوں سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری seats available ہیں میں کوئی بھی seat یہاں سے book کر سکتا ہوں white جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جن پہ red یا blue کوئی mark نہیں ہے تو وہ seats جو ہے وہ ساری خالی ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ اگر چاہتا ہوں کہ 4 number seat تو یہاں پہ 4 پہ میں click کر دیتا ہوں اور buy tickets پہ click کروں گا تو یہاں پہ میری seat جو ہے وہ confirm ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ passenger name آگیا departure name جو ہے وہ لاہور سے ہے اور ایک بجے جو ہے یہ بس جائے گی یہ جو 0100 ہے دوستو یہاں پہ پتا ہو کہ رات ایک بجے یہ بس لاہور سے نکلے گی اور خانے وال پہنچے گی صبح پانچ بچ کر پچیس منٹ پہ اور اس کا جو total charges ہیں وہ 820 رپے ہیں اور seat number 4 ہے date ہے Thursday 27 July 2017 نیچے آپ booking کے بارے میں details دیکھ رہے ہیں دوستو book number جو ہے 086029277 یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ dear customer your booking is valid for 15 minutes only please buy tickets as soon as possible اچھا یہاں پہ میں دوستو آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ booking یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی application کی through یہاں پہ seat book کرتے ہیں تو یہ آپ کو 15 یا 20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں اس کے اندر آپ نے جا کے وہاں پہ seats book کروانی ہوتی ہیں اگر آپ اتنی دیر میں وہاں پہ نہیں پہنچتے تو وہ seat جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ ملے میں آپ کو ایک secret اس میں بتا دوں کہ میں نے کافی دفعہ یہ apply کیا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کسی further date میں کرواتے ہیں آگے مطلب آج 23 ہے تو میں نے اگر 27 کی seat وہاں سے book کروائی ہے تو میں اگر ایک دو دن میں بھی جا کے آج کل میں جا کے آرام سے seat اگر لے سکتا ہوں وہاں سے تو لے سکتا ہوں کوئی issue نہیں ہوتا یہ صرف وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے app کے through seat book کروائی ہے اور وہ نہیں آتا تو ان کی seat تو ضائع ہو جاتی ہے اس لیے تب تک وہ seat reserve رہتی ہے جب تک last passenger جو ہے وہاں پہ نہیں آجاتا یعنی کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بس کا time جو ہے وہ complete ہو چکا ہے 50 seats ہیں ایک بس میں اور 49 یا 48 seats ہو چکی ہیں 3-4 passenger وہاں پہ موجود ہیں لیکن جس شخص نے mobile سے seat confirm کروائی تھی وہ بھی تک نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ seat جو ہے کسی دوسرے شخص کو دے دیں تو بہتر ہے کہ جتنے جلدی آپ ہو سکے وہاں پہ جا کے seat book کروائیں لیکن اس کا ایک اور بھی حل ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ گھر بیٹے seat کی payment بھی کر دیں mobile سے تو یہ بھی ایک بہت زبدست طریقہ ہے آپ گھر بیٹے seat کی payment بھی کر سکتے ہیں اور سمپل وہاں پہ جا کے جب آپ کے پاس confirmation message آئے گا وہ دکھا سکتے ہیں اور اپنی seat لے سکتے ہیں آپ کی seat پھر cancel نہیں ہوگی آپ نے بس ان time وہاں پہ پہ پہنچنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ seat book ہو چکی ہے آپ left side پہ یہ option دیکھ رہے ہیں buy tickets کا اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ دو options آتے ہیں ایک jazz cash account کا اور ایک credit card کا تو اب jazz cash account سے بھی یہاں پہ جا کے اور enter کر کے اپنا یہاں پہ balance جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں اور یہاں پہ debit card ہے sorry credit card ہے credit card کے ذریعے بھی آپ یہاں پہ جا کے اور اس کو وہاں پہ payment کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے seat وہ book کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ باہت my tickets کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اگر tickets جو لی ہیں ان کے وقت details آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو permanent member ہونا ضروری ہے login کرنا ضروری ہے اور booking کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو register ہونا ضروری ہے اگر آپ simple schedules چیک کرنا چاہتے ہیں بسز کے حوالے سے تو آپ یہاں پہ schedules پہ click کر کے schedule چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے seat book نہیں کروانے اگر میں اپڈ آباد سے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اپڈ آباد سے چنیوڑ جو ہے وہ گاڑی کب جاتی ہے اگر میں 23 آج کی ڈیٹ میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو find bus پہ click کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس جو detail آ رہی ہے یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یہاں سے اپڈ آباد سے 12 بج کے 30 منٹ پہ گاڑی جائے گی چنیوڑ اور چنیوڑ پہنچے گی شام کو 6 بج کے 35 منٹ پہ اور اس کے جو چارٹیس ہیں وہ 1320 روپے ہیں اور بس ہے luxury تو اس طرح سے آپ schedule بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ pre book seat کے حوالے سے اور book seat calls میں نے کوئی بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آ کے جو ہے انٹر کرنا ضروری ہوتا ہے لاغ ان کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ cargo training کرنا سوری cargo tracking کرنا چاہتے ہیں آپ نے کوئی سامان بجوایا ہے ڈائیوو کے ذریعے جو کی cargo service ہے تو آپ یہاں پہ آ کے consignment number دے کے اور web track code دے کے یہاں سے track بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک کہاں پہ پہ پہنچی ہے یعنی کس station تک پہنچ چکی ہے اور کب تک جو ہے آپ کی service وہ complete ہوگی اور آپ کے جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں پہ آپ کی جو cargo service ہے وہ complete ہوگی اس کے علاوہ company profile پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو company کے حوالے سے سارے details مل جاتی ہیں اور terms and conditions بھی اگر آپ دیکھنا چاہے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں اگر آپ کے contact number پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ contact number مل جاتا ہے آپ اس پہ بھی call کر کے اور اس کے بارے میں مزید details حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا mobile number 0331 007 008 تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو like اور share ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ